مو بولے بیٹے زید ابن حارسہ کی بیوی سیدہ زینب پہ پڑی تو وہ نظر حالت سکر میں تھی تو اس کی وجہ سے زینب اپنے خامند پہ حرام ہو گئی کس طرح حرام ہوئی یعنی خامند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی اس نے اس کو طلاق دے دی اور نبیل اسلام نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی نعوذ باللہ من ذالک لعنت اللہ علی القاذبین ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لکھنے والوں پر اس کو چھاپنے والوں پر اس کتاب کی تعریف کرنے والوں پر اور اس کتاب کو پروموٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو ہم کسی بزرگ کو نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے نا ہمارے صاحب نے موجود ہوں تو ہم بھی ایک پریس کانفرنس کر کے تو علی بن عثمان عجویری صاحب سے پوچھیں کہ بھی یہ آپ نے لکھا ہے تو یقیناً وہ بھی انکار کر دیں گے کیونکہ انہیں بھی پتا ہوا پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے وہ کیسے اکرار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ واقعہ انہوں لکھے اس سے بازید بستامی کا سکر ثابت کیا اور کہا کہ نبیل اسلام بھی حالت سکر میں تھے یہ اثر میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اگر صاحب یا سکر کے اندر کسی کی بچی نکال کے لے جائیں یا کسی بچے کے اوپر عاشق ہو جائیں مادولال حسین کیا ہے مادولال ایک یعنی وہ ہندو لڑکا تھا اس پہ حسین نامی ایک بزرگ عاشق تھے تو اس کا نام ساتھ ہے آپ پوچھ لیں مادولال حسین یا وہ کوئی اور خلاف شرح کام کرے تو اس کو صاحب اور سکر پہ محبود سمجھا کریں یہ یعنی بزرگوں کی بارفت کی باتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا اور سنا کتنے بڑے افسوس کی بات ہے اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے کس طرح بزرگوں کی تعلیمات کو مرود رہا ہے کس طرح اس کے دل میں بغز ہے صاحب اور سکر کا مطلب یہ ہے کہ بتا رہا ہے کہ بزرگوں کے صاحب اور سکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے نکال کے لے جانا کسی بچے پر عاشق ہو جانا مادولال انہوں نے مثال دی نعوذ بللہ من غالق کہا دات عرامت اللہ علیہ کتنے بڑے صوفی بزرگ تھے اللہ والے تھے کیا انہوں نے اس کا مقصد یہ نکالا دیکھی ہے یہ کشف المحجوب آپ کے سامنے ہیں فرماتے ہیں واضح رہے کہ اہل حقیقت کے نزدیک سکر اور غلبہ سمرات محبت الہی کے غلبہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا غلبہ ہے ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے کا مقصد ہے یہ سکر اور اس بندی نے کس طرح کی بات کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث کلسی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من عاد علی ولین فقد آذنتو بالحق بخاری شریف 652 نمبر حدیث ہے جس نے میرے کسی ولی سے اداوہ ترکی اس سے اعلان جنگ ہے اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے کس طرح اولیاء کرام کی تعلیمات کو یہ بدل رہا ہے اولیاء کرام کی تعلیم یہ کہ صحب اور سکر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں غم ہو جانا اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنا یہ مقصد صحب اور سکر کا اور اس نے کس طرح بات کی کہ صحب اور سکر کا مطلب یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی کے بچی کو لے جانا کسی بچی پر عاشق ہو جانا کس طرح کس نے مثال دی اور کہا کہ باعزید بستامی کا صحب اور سکر ثابت کرنے کے لئے انہیں ایسی بات کی حالانکہ یہ بات نہیں ہے وہ بتا یہ رہے کہ ایک جنہد بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک ان کے شاگرد ہیں اور ایک باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں کہ وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں محورانا اس کو سکر کہتے ہیں اور دوسرے کہتے ہیں کہ صحب سے مراد حصول مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چاہنا یہ کیا ہے صحب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گم ہونا یہ کیا ہے سکر ہے اور آگے کس طرح اس نعوذ باللہ لانتیں بھیجیں اس کتاب کے لکھنے والے پر لانت چھاپنے والے پر لانت اور جو اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں ان پر لانت نعوذ باللہ من جارک داتا رحمت اللہ علیہ نے جو واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچانک نظر پڑی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسطلاح کا استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک وطالہ کے ذکر میں محبت ہے اچانک نظر پڑی ہے آپ نے پھیر دی تو انہوں نے اس بات کو اس اسطلاح پر لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سکر میں تھے یعنی غلبہ محبتی الہی میں تھے اور اس نے کس انداز سے بات کی ہے اور کس طرح نعوذ باللہ لانتیں بھیجیں اور یہ تو حضرت داتا رحمت اللہ علیہ کی کتاب کتاب لکھنے والے پر لانت چھاپنے والے پر لانت اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں یہی جو واقعہ ہے آپ کو میں دس کتابوں سے بتاتا ہوں یہی واقعہ بیعینی موجود ہے تو کیا ان دس مفسرین پر یہ لانت بھیجے گا ان میں سے صحابی بھی ہیں طعبی بھی ہیں بہت بڑے مفسرین ہیں ان کے میں آپ کو حوالے دکھانے والا ہوں ان کی کتاب آپ کے سامنے دکھانے والا ہوں اگر یہ واقعہ کشف المحجوم میں آ جائے تو داتا رحمت اللہ علیہ پر یہ نعوذ باللہ لانت بھیج رہا ہے تو کیا ان کے بارے میں یہی الفاظ کہے گا سب سے پہلی کتاب ہے تفسیر تبری محمد بن جریر تبری رحمت اللہ علیہ المتوفا تین سو دس ہجری ان کی کتاب تفسیر تبری اس میں یہ بیعینی واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ عنہ پر پڑی اگر یہ بات کشف المحجوم میں آئے تو اس پر لانت بھیج رہا ہے اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تفسیر تبری لکھنے وارے پر لانت بھیجے گا اور جس کو پڑھتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں ان پر یہ لانت بھیجے گا امام نوی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تفسیر تبری کو پسند کرتے ہیں یہی واقعہ تفسیر تبری میں ہیں تو کیا ہی امام نوی رحمت اللہ علیہ پر لانت بھیجے گا دوسری کتاب تفسیر بحر العلوم سمرکندی ابو اللہیس نصر بن محمد سمرکندی المتوفا 373 ہجری بے آئین یہ واقعہ لکھتے ہیں کتاب آپ کے سامنے جلد نبر تین صفحہ نبر باسٹھ اور تریسٹھ کیا لکھتے ہیں فَلَمَّا رَآَهَا آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ عنہ پر پڑی اور پورا واقعہ لکھتے ہیں اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی ظاہر ہے نظر پڑی یہ مطلب اچانک نظر پڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے نہیں کہ اچانک نظر پڑھنے سے مواخذہ نہیں ہوتا تو کس طرح کی یہ بات کر رہا ہے اب آگے دو کتابیں تیسری کتابیں تفسیر سالبی اس میں بھی بے آئین ہی واقعہ موجود ہے احمد بن محمد سالبی المتوفہ چار سو ستائیس ہجری جلو بر آٹھ صفحہ نمبر سنتالیس اگر آپ گربی آتی دیکھ لیں بے آئین ہی وہی واقعہ موجود ہے اور آگے ہے تفسیر باغوی ابو محمد الحسین بن مسعود باغوی المتوفہ پانچ سو دس ہجری جل نمبر تین صفحہ نمبر چھ سو اکتالیس اور آپ فرماتے ہیں فَأَبْصَرَ زَيْنَبَ قَائِمَةً آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہ پر وہ کھڑی ہوئی تھی تفسیرِ قُرْتُبِ ابو عبداللہ محمد بن احمد المتوفہ چھ سو اکتر ہجری جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو نوے فَرَا زَيْنَبَ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر زینب رضی اللہ عنہ پر پڑی تفسیرِ قُرْتُبِ تو ان پر لانت بھیجے گا ان کے لکھنے والے پر لانت بھیجے گا وہی واقعہ ہے اور آگے دیکھئے تفسیرِ ابن عباس صحابی رسول حرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر بے آئین ہی وہی واقعہ لکھتے ہیں تو کیا یہ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو باتیں کر رہا ہے کشف المحجوب کے بارے میں باتیں کر رہا ہے لانت بھیجے گا ان کے لکھنے والے پر ان کے چھاپنے والے پر تو کیا کہے گا یہ ابن عباس کی تفسیر پر رضی اللہ عنہما آگے تفسیرِ جلالین اس میں بھی وہی واقعہ ہے اور آگے میں آپ کو آٹھویں تفسیر بتاتا ہوں تفسیرِ بیداوی اس میں بھی بے آئین ہی وہی واقعہ ہے تفسیرِ بیداوی ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی بیداوی المتوفت چھے سو پچاسی کتاب آپ کے سامنے ہیں کہ انہو علیہ الصلاة والسلام ابسرہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت زینب رضی اللہ عنہ پر پڑی تفسیرِ مظہری محمد صلی اللہ پانی پتی المتوفت چودہ سو بارہ عجری جل نمبر سات صفحہ نمبر تین سو چھالیس انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا ذات یوم لحاجت فابسرہ زینب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام سے آئے تو آپ کی نظر حضرت زینب رضی اللہ عنہ پر پڑی تو کیا یہ لانت بھیجے گا تفسیرِ مظہری والے پر تفسیرِ بیضاوی والے پر ان کے لکھنے والے پر آگے دسویں تفسیر ہے فتح القدر لشوکانی غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں محمد بن علی شوکانی یمنی المتوفہ بارہ سو پچاس ہجری جلد نبر چار صفحہ نبر تین سو سترہ پہ بیائینی پورا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تصریف پر لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی اور پورا واقعہ لکھتے ہیں علامہ شوکانی غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ہیں تو کیا شوکانی جنہوں نے فتح القدیر کی یہ تفسیر لکھی اس پر لانت بھیجے گا اس کے لکھنے والے پر اور اس کے چھاپنے والے پر اور جو فتح القدیر کو پسند کرتے ہیں اس پر یہ لانت بھیجے گا تفسیر تبری پر لانت بھیجے گا ان کے لکھنے والے پر لانت بھیجے گا تفسیر جلالین کے لکھنے والے پر لانت بھیجے گا تفسیر کرتبی تفسیر سالبی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ تو کیا ان تمام پر یہ لانت بھیجے گا نوزباللہ اگر یہ اصلی باب کا ہے حلالی باب کا ہے تو اگلی ویڈیو میں اس کو اچھی طرح سے تفصیل سے بتائیں کہ یہ واقعہ جن جن کتابوں میں موجود ہے ان کے لکھنے والوں پر لانت ہو نوزباللہ ان کتابوں کو پسند کرنے والوں پر لانت ہو چھاپنے والوں پر لانت ہو اگر یہ حلالی ہے اپنے اصلی باب کا ہے تو میرا اس کو چیلنج ہے کہ اگلی ویڈیو میں جتنی میں نے دس تفسیری بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی تفسیری جن میں یہ واقعہ موجود ہے اگر یہ حلالی ہے تو اگلی ویڈیو میں یہ واضح طور پر بتائے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ میں اس کو واقعہ کو لکھا ہے اور جو الفاظ اس نے کشف المحضوب کے بارے میں کہے وہی الفاظ کہے پتا چلے کہ کتن یہ حلالی ہے یہ حرامی ہے کیوں کہ یہ سارا جو کر رہا ہے یہ بغض اولیاء میں کر رہا ہے محبت رسول میں نہیں کر رہا اگر محبت رسول میں یہ کر رہا ہے تو تمام تفسیر جن میں یہ واقعہ موجود ہے اعلان کریں کہ تمام تفسیر والے نوز بللہ وہ لانتی ہیں جنہوں نے یہ تفسیریں لکھی وہ سارے لانتی ہیں لکھنے والے پڑھنے والے اس کو پسند کرنے والے چھپنے والے اگر یہ عاشق رسول ہے اور اگر یہ حلالی ہے تو اگلی ویڈیو میں اس کی سراحت کریں نہیں تو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے دل میں صرف بغض ہے اولیاء کرام کا بغض ہے اس کے رسول نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ایسی بات نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑھنے سے آپ تو ارامتل العالمین ہیں آپ کی کیا نظر پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسکینڈل بن جاتا ہے مسلم شریف محدیث ہیں بخاری شریف محدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑھی تو کیا اس سے بخاری کو بھی آپ کہیں گے اس میں اسکینڈل ہے وہ لکھنے والے بھی گستاخ ہیں ان پر لانتیں بھیجے گئی ہیں اگر یہ حلالی ہے اگلی ویڈیو میں اس کی تفصیل بیان کریں کہ جس جس نے اس واقعے کو لکھا ہے وہ سارے لکھنے والے لانتیں ہیں پتا چلے کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے